ویسے تو ہر موسم اور ہر تیج دوہر پر کچھ خاص مٹھائیاں بنتی ہے لیکن رازستان میں ایک ایسی مٹھائی بنتی ہے جس کی مکہ تر ڈیمانڈ صرف ایک مہینے لیتی ہے اور یہ صرف ساون ساون بنتی ہے حالانکہ اس بار بولے کی بھکتی کا یہ ویسے سماح دو مہینے کا ایسے میں یہ مٹھائی اب بننا سلو ہو چکی ہے اور اس کی مٹھی کسپو سے شہر مہک اٹھا ہے ساون کی ریم جم بارس اور دھروں کی سوندی مہک کے بیچ ساتو کی یہ مٹھی مہک کسی کو بھی اپنی سواد کا دیوانہ بنا دے شہر کے بابا مشٹان بندار کے سوسل سرماں بتاتے ہیں کس مٹھائی کے لیے ویسے اور کسل کاریگر کی آوشکتہ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ساون مہاں میں ایک دو نہیں بلکہ پانچ پرکار کے ساتو بنائی جاتے ہیں گیہوں کے آٹے کے چنا دال بیسن کے چاول ماوے کے کانجھو کا جن سبی کے بھاو الگ الگ ہے اور ساون مہا میں ان کی مکتہ ویسےش ڈیمانڈ رہتی ہے ساتو کے بنانے والے کاریگر اوم پرکاس بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے چنا دال کی سکائی ہوتی ہے پھر اسے تھنڈا کر کے اس میں چینی ملائی جاتی ہے پھر ساتو باندے جاتے ہیں اور ڈرائی فوٹ ڈال کر برک لگائے جاتا ہے اور کیسر کا ٹیکہ لگائے جاتا ہے ساتو شاور میں بنتے ہیں خالی ساون ساون ایک مہینہ ڈیمانڈ زیادہ رہتا ہے اور اس کو دو ڈھائی گھنٹا ہے ایک پرتی گھنٹ کو دو ڈھائی گھنٹا شکائی کندر لگتا ہے ماند میں بھی آنس کندر شکتے ہیں دیشی ڈیگہ بناتے ہیں اور بہتی بیڈے آئیٹم بناتے ہیں ہماری آر ساون ساون اس کی بہت زیادہ چل رہتی ہے اس کندر ہماری آر پانچ ترے کے ساتو بناتے ہیں تھ skiing کیا ہون ہے تو وہ ساتھ کندر 3 دھائی 13 گھنٹا لگتا ہے گھنٹ شکائی کندر اور جو کجو کا ہوتا ہے Stephanlev 2 سوار 2 گھنٹا لگتا ہے شکائی کندر پھر وہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے 7 понимаю کجو چھتا ہے اب اس کے ساتھ میں искتم تھے علیہ و transferred Fundками ڈھائی گھر جواد رہتا ہے اور اس کا ملاps توسہ کرتے ہیں جسے سید بہت کرتے ہیں کیا نام آپ کا میرے نام آپ کا اٹھار